کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون پتھان کیا کر دے گا اس کو طبیعت سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ ماف کرا دے گا کیونکہ وہاں صغیرہ گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے جب ماف کرتے تو ڈیرک کبیرہ ماف کرواتے ہیں یہ اصول ہے ان لوگوں کا جس کو بھی دھونا ہے تو اس کو تھوڑا مت دھو سمجھ رہے ہیں تسلی سے اس کو غسل کر آؤ باقاعدہ رواج ہے خاندانی روایات ہیں یہ طریقہ اور وہ قوم وہ مذہب سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرے طریقے اسکول کا سیلیبس چینڈ کر دیا جائے اس میں بھی ٹائم لگے گا اور ظاہر ہے وہ سیلیبس جب لڑکے بچے پڑھیں گے بچیاں پڑھیں گی تو اعتراضات ہوں گے پھر احتجاج ہوگا لوگ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف لکھ دیا وغیرہ وغیرہ اس میں بھی محنت زیادہ ہے آؤٹپوٹ کیا ہے کم ہے گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ بھئی یہ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے کیا پردہ کر رہے ہو یہ سب ختم کرو سسٹم یہ بھی چلنے والا نہیں بہترین طریقہ جس میں ہلکا سا پوش کرنا پڑے گا اور پوری قوم کا کلچر ایک دم اُلڑ جائے گا تباہ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کھول کیا کر دو بھائی نہیں ہاری سمجھنے اسکولوں میں کیا کر دو کو ایجوکیشن پھر اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بڑھا کے کالج اور یونیورسی تک لے کر آؤ اس سے بہت ہی بہترین انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں کو ایجوکیشن یہ کرے گا بچے ہیں بچیاں ہیں اکھٹے پڑ رہے ہیں تو کیا ہو رہے جب وہ لڑکے لڑکیاں اکھٹے پڑیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکہ لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکہ لگے گا یہ لگے گا لازمی جو جھوٹ بولتا ہے بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے مخنص ہو سکتا ہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکھٹا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو یہ ناممکن ہے محال ہے یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا لبرل قسم کے یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک کسی میں الجھے ہوئے گو کوئی ایڈوکیشن ہونی چاہیے گا نہیں ہونی چاہیے ہم ایسی ترقی پہ سو مرتبہ لانت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتا نہ ہو ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر آپ کی غیرت آپ کی حیاء کا ستیہ ناس کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جررت کا مظاہرہ نہیں کیا تو کوئی ایڈوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیے جاتا ہے آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو یہ گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کر رہا ہوں میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا انٹرنیٹ کی ریپورٹیں نہیں بتا رہا جہاں بھی کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناو اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں نوے فیصد آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا میری امہ وہاں شادی نہیں کری میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں پنجاب میں جاؤ یونیورسٹیوں کا حال دیکھو لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں یہ ترقی کرے گی قوم بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے کاش میں پولیس میں ہوتا نا میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَفْعَلْ مَا شِيْتَا جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو یہ ترقی جس کے لارے ربے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے پانچ سو سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے آپ لوگوں نے بیٹی گھر سے بھاگے اس کا بوائی فرینڈ اور باپ کے ساتھ وہ بوائی فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی آپ بیٹیوں کو پالو مگر اٹھارہ سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں چاہے وہ شادی کریں چاہے وہ اپنا بوائی فرینڈ بنائیں آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو آپ کی بیوی دس بوائی فرینڈ رکھے آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو یہ ہے یورپ امریکہ آپ کے دس لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں آپ پر شادی پر پابندی ہو اور آپ دس لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو یہ ہے مغربی کلچر تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے کو ایڈوکیشن سسٹم سے دیکھو میرے بھائی کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے محنت اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکھٹا بٹھائیں گے تو صبح و شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے قرآن و سنت پڑھائی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غیرت لیس ہی ہوں گے غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ کیسے سمجھائیں یار کیسے سمجھائیں بھائی کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا انصر غالب ہے اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی میں نہیں کہتا کہ فلان تنظیم کو ووٹ دے فلان جماعت کو ووٹ نہ دے یہ میرا موضوع نہیں ہے جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے دیکھو ایجوکیشن ہر ایک کی مجبوری ہے بیٹیوں کو بھی تعلیم دینی ہے بیٹوں کو بھی تعلیم دینی ہے جب سسٹم ہی کوئی ایجوکیشن ہوگا تو والدین مجبور ہوں گے نا بچیوں کو بھیجنے پر تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حیاء محفوظ رہے گی ہمارے معاشرے میں بچی جب تک بلوغت کی دہلیس پہ قدم نہیں رکھتی اس نے کسی مرد کو اپنی زندگی میں بولو نا نہیں دیکھا ہوتا وہ باپ کے گھر سے نکل کے سیدھا کہاں جاتی ہے شہر کے گھر میں وفا کرتی ہے شہر کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے والی سب بچیوں خراب ہوتی ہیں یہ سب لڑکے خراب ہوتی ہیں اس قدم کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے ہم پہ تحمد لگا دیم ہم بھی تو کوئی ایجوکیشن میں پندرہ سال پڑھے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں خراب کر سکا انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے لوگ اس سے ہم کی نا افلاتونیاں اور بکراتیاں شروع کر دیں گے کالز آئیں گی خواتین کی بھی آئیں گی مردوں کی بھی آئیں گی آپ نے کیسے کہہ دیا ہم پندرہ سال پڑھے ہیں میں تو ہوسٹل میں رہی ہوں ایسے بھی خواتین ہیں چار سال میں ہوسٹل میں گھر سے باہر رہی ہوں مخلوق دینی محول میں میں تو خراب نہیں ہوئی جو بچنے والا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے جو خراب ہونے والے ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ ریپورٹیں آنا شروع ہو جائیں میں نے نہیں کہا کہ سب خراب ہو جاتے ہیں میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا واقعی نہیں ہوتے لیکن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا سوتیلیں ہیں کہ ان کو خراب ہونے دیا جائے ہوسٹل میں گھر سے بھی خراب ہوتا ہے